یا زہرہ یا زہرہ لانکبر دشمن نبی لانکبر دشمن علی لانکبر دشمن زہرہ یا سیدہ یا سیدہ دیکھیں حضرت زہرہ کے جو مسائب تھے اس کو تو لوگ بہت بعد میں جا کر سوچتے ہیں کہ مسائب شاید اس کے بعد ہوئے جب بابا کی شہادت ہو گئی یا محضرت محسن کی شہادت ہو گئی اس کو مسائب سمجھتے ہیں مسائب حضرت زہرہ کا آغاز بہت بچپن ہی سے ہو گیا تھا جو کہ اتنا زیادہ ہمارے ہاں پڑھا نہیں جاتا ہے آپ کو معلوم ہے حضرت زہرہ کا بچپن کیسے گزرا کہاں رہتی تھیں بچپن کے افتدائی ایام کہ جب کفار نے پیغمبر اسلام کو باقاعدہ قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا تو آپ کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام پیغمبر کو لے کر اور تمام خاندان کو لے کر شہب ابو طالب کی گھاٹیوں میں منتقل ہو گئی کیونکہ قریش نے بائیکارٹ کر دیا تھا حضرت حمزہ ساری ساری رات تلوار لے کر پیغمبر اسلام کی حفاظت کیا کرتے تھے ان گھاٹیوں میں بھی اور تین سال تک مسلمان ان خطرناک دروں اور گھاٹیوں کے اندر رہیں حضرت زہرہ کے بچپن کا ابتدائی سمجھیں تین سال اسی گھاٹی کے اندر گزرا آپ خود سوچیں وہ کہ ماں جس کی خوراک بے انتہا کم ہو کھانے کو کچھ نہ ہو پیاس سے حالت بری ہو گھاس کے پتے کھاکھا کر گزارہ کرتی ہیں اس کا دودھ کتنا کم ہو جائے اتنی کم خوراک ماں اور اس کے نتیجے میں کم شیرگی حضرت زہرہ آپ سوچئے کہ کتنی مسیوتوں کا ایام اسی زمانے سے اس کا آغاز ہو گیا تھا آج اتنی آسانی اور اتنی خوش خوراکی کے باوجود خواتین جو دودھ پلانے والی خواتین ہیں بچوں کو مسلسل کوشش یہ ہوتی ہے کوئی ایسا ہمیں طریقہ مل جائے کوئی ایج مل جائے جس سے ہم روزہ چھوڑ دیں اتنی کم خوراکی کہ شیب عبی طالب کی گھاٹیوں سے بھوک اور پیاس سے روتے اور بلکتے بچوں کی چیخوں کی صداوں سے یہ گھاٹی پونجا کرتی تھی اور حضرت زہرہ کی دودھ پلائی کا جو زمانہ تھا اور ان کی دودھ چھوڑائی کا جو زمانہ تھا وہ اسی گھاٹی میں گزرا اور اتنی جھلسا دینے والی گرمی میں ان پہاڑی سوچئے پہاڑ دہک جائے کرتے تھے اسی پہاڑی دروں میں آپ نے چلنا سیکھا ہے ابتدائی تین سال یہاں پر اسے گھٹے ہوئے معاہل میں جبکہ روتے بلکتے بچوں کی چیخوں کی صدایں ہاں پر گونجا کرتی تھی اس کو سن سن کر حضرت زہرہ کا بچپن کا آغاز ہوا اور کبھی آدھی رات کو بھی آپ کی کبھی آنکھ کھلا کرتی تھی تو دیکھتی تھی کہ برہنہ شمشیر لیے رشتہ دار آپ کے والد ماجد کی حفاظت کے لیے تلواریں نظر آتی تھی حضرت زہرہ کی عمر جب پانچ سال کی ہوئی تو پھر کہیں جا کر اس درے سے جو ہے وہ نجات ملی ہے چھے بے ابی طالب سے اور آج بھی جنت المعلہ یا جنت المعلہ جسے کہا جائے عام طور پر مشہور ہے اس کے سامنے کا جو ایریا جہاں پر آپ کوئی بلڈنگز نظر آ رہی ہیں تقریباً اس روح میں سارا چھے بے ابی طالب کی گھاٹیاں تھیں وہ پہاڑ تھے اس کے بعد کاٹ کے وہاں پر فلیٹ وغیرہ بنا دئی گئے تو اتنے زیادہ مسائب اتنے زیادہ مسائب ان مسائب اچھا صرف اپنی مسائب نہیں تھے اس کے بعد پھر باپ کے اوپر جو ظلم ڈھائے گئے اور اس کے بعد پھر شہر کے اوپر جو ظلم ڈھائے گئے پھر شہر کا حق کس طرح سے چھینا گیا پھر اپنے میراس کو اپنے آنکھوں سے جو ہے وہ لٹتا ہوا دیکھا باپ نے جو ایک توفہ فیف حدق کی صورت میں دیا تھا وہ چھین لیا گیا جو کہ خود خود شہزادی کا دربار میں جانا ہے کتنی بڑی مسئبت سے کم نہیں تھا اور اس کے بعد پھر گھر کا جلنا اور اس کے بعد پھر شکم میں محسن کی شہادت یہ سارے کے سارے کتنی زیادہ مسائب سے بھرپور زندگی شہزادی نے گزاری ہے اور اس کے بعد پھر بعد میں آنے والی جو اولادیں ہیں ان کا غم یعنی اتنے مسائب کے اٹھارہ سال کی عمر میں جسمانی ادبار سے یہ حالت ہو گئی تھی شہزادی کی کہ اگر چادر اڑ کے لیٹی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ زمین کے پر فقط چادر بچھائی ہوئی اٹھارہ سال کی ضعیفہ چشم فلک نے آج تک کبھی نہ دیکھی ہوگی اور اتنی جل تمام ذمہ داریاں پوری کر کے دنیا سے پردہ فرما گئی موسیقی موسیقی